اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر آج اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے معروف اداکار جاوید شیخ کی پہلی فلم کے بارے میں اداکار جاوید شیخ کی پہلی فلم ہدایتکار کمرزیدی کی دماکہ تھی جو 13 دسمبر 1974 قرنوائش کے لیے پیش کی گئی اور باقس آفز پر یہ فلم بری طرح فلاب ہوئی اس فلم میں جاوید شیخ کے ساتھ رحمان لہری اور اداکارہ شبنم نے مرکزی کردار ادا کیے تھے اس فلم کے نغمہ نگار اور کہانی نویز مشہور پاکستانی ناول نگار ابن سفی تھے جبکہ اس فلم کے موسیقار لال محمد اقبال تھے اس فلم میں شہناز بیگم اور حبیب ولی محمد میں گیت گائے تھے مگر اس فلم کا کوئی بھی گیت عوام کو اپنے ترمت وجہ نہ کر سکا فلم دماغہ کے بعد لمبے عرصے تک جاوید شیخ کو دبارہ فلم میں کام کرنے کا موقع نہ مل سکا اور پھر اسی کی دائی میں انہوں نے دبارہ فلم انڈیسٹر میں قدم رکھا اور وہ پاکستان کے سب اول کے ہیرو بنے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پیل کے آئے گاں پر کلک کریں اور مزید اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ